ورلڈ وار ٹو کے بعد اس وقت دنیا پر سب سے زیادہ کرز پوری دنیا میں کرز کا آخڑا پہنچا دو سو چھبیس ٹریلین ڈالر امریکہ چین جاپان پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرز ایسی سمبھاونہ وقت کی جاری ہے کہ دو ہزار بائیس جو ہوگا اس میں ایک ایکسپلوشن ہوگا آردھ ویوستہ میں یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس خبر کا امپیکٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ ان تصویروں سے سمجھے سیدھے پلی آن کریں دنیا کی ارث ویوستہ میں کسی بھی وقت مہا بسپورٹ ہو سکتا ہے دھیام سے دیکھیں اس کو یہاں پر آل ہول کریں ہر انفورمیشن پر کرونا کی مار جھیل رہی دنیا میں کسی بھی وقت کرز کا مہا بسپورٹ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیسے یہ آپ کی ایکانومی کو افیکٹ کرے گا ہماری ایکانومی کو افیکٹ کرے گا پوری دنیا کی ایکانومی کو افیکٹ کرے گا سٹاک مارکٹ کو افیٹ کرے گا جوبز کو افیٹ کرے گا وہ بھی تب جب اگلی لائن سنے ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار ٹو کے بعد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرز ہے دھیان دیکھے گا چینج کریں اس کو یہاں پر پوری دنیا میں اس وقت جو کرز یعنی ڈیٹ جو ہے اس کا آکڑا دو سو چھبیس ٹریلین ڈالر کا ہے دو سو چھبیس ٹریلین ڈالر سب سے چھنٹا کی جو بات ہے پلے آن کریں یہاں پر سب سے چھنٹا کا وشہ یہ ہے کہ سرکاری لون سرکاروں کا جو لون ہے وہ گلوبل جی ڈی پی کے 99 پرتیشت تک پہنچا جی ڈی پی سے زیادہ لون کبھی بھی ہو سکتا ہے سرکاروں کا یہاں پر چینج کریں یہاں پر دنیا دنیا کی تین مہا شکتیوں میں کرز کا مہا سپورٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے تین مہا شکتی کونسی ہے نمبر وان چین پانچ ٹریلین ڈالر کا کرز جی ڈی پی سے پچاس پرتیشت زیادہ جی ڈی پی سے پچاس پرتیشت زیادہ یہ چینج کا حال ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر امریکہ بیس ٹریلین ڈالر کا کرز جی ڈی پی سے سو پرتیشت زیادہ ہنڈریٹ پرسنٹ جی ڈی پی سے زیادہ نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر جی پان نو ٹریلین ڈالر کا کرز جی ڈی پی سے دو سو تیس پرتشت زیادہ یہ بہت شاکنگ آکڑا ہے میں چاہوں گا اس گرافکس اور بریکنگ کے ساتھ دونوں کے ساتھ سیدھیں آئیں سر پہلا سوال کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وولڈ اکانومی کے لیے ایک بہت بہت خطرناک سمیں کبھی بھی ہو سکتا ہے this can explode anytime آپ نے بلکل صحیح کہا ہے we are living in very exciting times یہ جو growth ہم نے دیکھی تھی after the second world war ہاتھ پیشلے پیچ سال میں جو چائنا میں دیکھی تھی so this was debt-fueled growth this was growth that was incurred by lending recklessly دیتی جاؤ پیسہ دیتی جاؤ amerika کر سکتا ہے کیونکہ dollar is the international reserve currency وہ ہمیشہ سے debt پہ رہے ہیں ان دیکھن print money جب بھی وہ چاہتے ہیں چین وہ نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا دینا چاہا ہوں تو کروڑوں لوگ آپ کا کارگرام میں دیکھ رہے ہیں so the actual figure جو ہم لوگوں نے لگایا economist نے assess کیا ہے کہ چائنا کا جو total debt ہے at this time وہ اس کے GDP کا تین گناہ ہے three times کیوں سر اس لیے کہ local government جو چین میں ہے ان کا debt تین گناہ بڑھا ہے پچھلے آٹھ سال میں اور GDP سے آدھے سے زیادہ بڑھ چکا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا جو debt ہے وہ آپ چھپا کے رکھتے ہیں سچ تو آپ بولتے نہیں ہیں کسی کو اور جو ہم دیکھ رہے تھے جو بیلڈنگیں بن رہی تھی جو investment ہو رہی تھی development ہو رہی تھی آخر کب تک سر اب یہ جانتے ہیں سر there is a law of diminishing returns وہ چائنا میں آگے ہر ڈالر کی جو investment ہوتی ہے اس سے جو productivity ہے جو production output ہے وہ گھٹتا جاتا ہے کتنے مکان بنا لیں گے سر آپ کی 140 کروڑ کی آبادی ہے آپ 500 کروڑ مکان بنائیں گے 500 کروڑ بنائیں گے اس کے بعد پھر وہ کھالی رہیں گے جو اس سمیں ہم چائنا میں دیکھ رہے ہیں کتنے آپ ہائی ویز بنا لیں گے کتنی موٹر کارز پریڈیوز کریں گے this is really چائنا سارا پوری دنیا اس سمیں credit trap میں پھسی ہے آپ باتچیت کرتے ہیں نا debt trap کی یہ credit trap میں پھس چکے ہیں اتنا ان لوگوں نے خرچ کی آندہ دو ایک بڑی economy سار میں گرب کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں one large economy جو بہت دھیان سے اس نے خرچ کیا ہے وہ ہمارا دیش بھارت ہے we are not in a debt trap سر آپ جو بتا رہے ہیں میں چاہوں گا دیپک سر آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں میں جنرل کلکنی سے ایک شاپ ریاکشن لے رہا ہوں کیونکہ کرونا کی جو خبریں وہ بڑا تیزی سے میرے سامنے آ رہی ہیں فلاش کر رہی ہیں وہ بھی اپنے درشک کو دکھانا ہے اور میں چاہوں گا اس وقت دیپک سر میرے ساتھ رہے ہیں جنرل کلکنی سر کیا یہ بات سہی ہے بلکل سہی ہے اس پہ کوئی شک نہیں اور جیسے دیپک سر بتا رہے تھے بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے law of diminished returns ہیں کہ سارے جتنے rich countries ہیں ہم ان کو finance کر رہے ہیں ہم ان کو credit دے رہے ہیں اور یہ صرف votes آپ رہے ہیں اور اپنی ترقی کر رہے ہیں اس پہ سب پسے گئے اور چائنہ جو ہے جیسے بار بار کہتے ہیں biological warfare propaganda warfare سب کچھ کرے گا اس کے جتنے حدکندے چین میں ہے وہ سب استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اس پہ کوئی شک نہیں ہے جیسے دیش ہے point taken آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ ambassador دیپک بھولا سر آپ پلیز میرے ساتھ بنے رہیے کیونکہ میں Corona کو لے کر international جو strategies چل رہی ہیں اس پر آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ